اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز خواتین و حضرات کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات شریف سے زکاة کے مسائل باب ہے افضل صدقہ کونسا ہے ایک ہزار نو سو انسٹھ فی حدیث کتاب میں ہے اور باروی حدیث ہے باب میں وعن سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محزز خواتین و حضرات حدیث مبارکہ سنت کے اعتبار سے بلکل صحیح ہے حدیث کے راوی سلمان بن عامر بعد روایات میں سلمان ہے بعد میں سلیمان ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نام سلمان بن عامر بن عوس بن حجر بن عمر بن حارس الدبی صحابی ہے بسرہ میں یہ قیام پذیر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے پائی ہے اور یہ سیدنا معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک زندہ رہے ان کی عمر ایک سو سال تھی ان سے حدیث لینے والے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اور ان کی بہن اور پھر ان کی بتیجی رباب ام الرائح بنت سلی بن عامر اور پھر اسی طریقے سے ان کے بتیجے عبدالعزیز بن بشر بن سلمان بے سلمان اور اس ان کے بارے میں امام مسلم امام ابن حسیر وغیرہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور ان کی صیرت پر بہت کچھ انہوں نے بیان فرمایا ہے جس کو یہاں اختصار کے تقادوں کے پیش نظر ذکر نہیں کیا جا سکتا حدیث کے ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسکین کو صدقہ دو تو وہ صرف صدقہ کا عجر ملے گا اور کسی اپنے عزیز رشتے دار کو صدقہ دو تو صدقے کا عجر بھی ملے گا اور صلح رحمی کا عجر بھی ملے گا میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے لیکن اگر اس سلسلے کو چھوک دیا جائے کہ ہم احسان جتلائے بغیر اپنوں کو صدقہ دینے کا سلسلہ شروع کر دیں تو معاشرے سے غربت ختم ہو سکتی ہے دورہ عجر بھی ملے گا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے